بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت وقت درستی والی زندگی عطا کرے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان پوٹیٹو فیل بنز بنانے کی ریسپلی کرائیں گے جو کہ بہت زیادہ مزدابن کا تیار ہوتی ہے بہت ہی سوفٹ بن کا تیار ہوتی ہے اسے آپ بچوں کو لنگ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم سنیک کے طور پر بھی سف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول کے اندر اٹھ کریں گے دو کپ میدہ میدہ کو میں نے پہلے ہی چھان لیا تھا پھر اس کے اندر اٹھ کروں گے ایک چاہ کا چمچ نمک ساتھ ہی اس کے اندر اٹھ کروں گے ایک چاہ کا چمچ چھینی اور ایک کھانے کا چمچ مل پاوڈر پھر اس کے اندر اٹھ کروں گے دو چاہ کا چمچ انسٹنٹ ییسٹ اور آپ ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کریں گے اور ایک سٹکی سا ڈو بنا لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا آپ نے ڈو بنانا ہے یہ اس طرح کا سٹکی ہونا چاہیے پھر اس کے اندر تھوڑا سا آئل اٹھ کریں گے تقریباً ایک چاہ کا چمچ اور سچے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر ڈو سٹکی نہیں ہوگا تو بانس ہارٹ بنیں گے سوفٹ نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس سے گون لیا ہے اب اس کے پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اب اسے کور کر کے تقریباً چالی سے پچاس منٹ تک سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ دو رائز ہو جائے دو کو میں نے رائز ہونے کے لیے لگ دیا ہے اس وقت تا ہم اس کی فیلنگ بنا لیں گے تو جس کے لیے دو دوت میں نے ابلے ہوئے آلو لیے ہیں تھوڑے بڑے سائز کے لیے تو اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے پھر اس کے اندر اٹھ کروں گے ایک چاہ کا چمچ چاٹ مسالہ اور آدھا چاہ کا چمچ پیسا ہوا زیرہ ساتھ چیز کے اندر اٹھ کروں گے اس کے اندر آدھا چاہ کا چمچ میں نے اوریگینو اٹھ کیا ہے یہ اپسشنل ہے اسے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اسے میں نے اٹھ کیا ہے پھر اس کے لیے تھوڑا سمیں ریڈ فوڈ کر رہی ہوں اگر آپ بھی باس نہیں ہے تو آپ زردہ کر رہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اب اسے بھی اچھے دیگے سے مکس کر لیا ہے میں نے فیلنگ بن کر تیار ہے اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور جو دو ہم نے رائز ہونے کے لیے لکھی تھی وہ رائز ہو چکی ہے تک کہ پچاس پن کے اندر یہ کمپلیٹلی رائز ہو چکی ہے بس اب اس کی ائر ختم کریں گے اس کو ہلکا سا گون دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں اسے کاؤنٹر پہ رکھ لیا ہے اس طرح سے میں نے لمبائی پہ رکھا ہے اور اس کے بعد اس کے میں سکس پیسز کر رہی ہوں پیسز کرنے کے بعد ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے اسی طرح سے سارے پیڑا بنا لیں گے اور یہاں پر میں نے بیکنگ پلیٹ لے لیا ہے اسے اور اسے گریز کر لیں گے اور اس کے بعد پیڑے کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے ہاتھوں سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر فیلنگ رکھ دیں گے جو کہ ہم نے بنائی تھی اور اسے اس طرح سے کلوز کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے بنانے کے بعد اسے بیکنگ پلیٹ کے اوپر رکھ دیں گے اور اسے طرح سے سارے ہم نے بنا لینے ہیں تو یہاں پر دوسرا بھی میں نے رکھتے ہیں اس کے اوپر اور اسے ہلکا سا میں آئل سے گریز کر رہی ہوں اور اس طرح سے آئل لگانے کے بعد اسے کپڑے سے ڈھک دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ڈھک کے رکھیں گے تو یہ دیکھئے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہے اب میں اس کے پر انڈے لگا رہے ہوں یہ میں نے انڈے کی صرف زردی لی ہے آپ چاہے تو انڈے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو انڈے نہیں پسند تو آپ دودھ بھی لگا سکتے اس کے جگہ یہ دیکھئے اچھے طریقے میں انڈے لگا دیا ہے یہاں پر کڑائی کے انڈے سٹینڈ رکھیں میں نے کڑائی کو دس منٹ میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس کے پر بیکنگ پلیٹ رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر تقریباً 30 تا 35 منٹ بیک کریں گے یہ دیکھئے یہ بیک ہو چکا ہے میں نے اسے میڈیم فلیم پر 35 منٹ بیک کیا ہے اور یہ پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے بس اب اسے نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد سے برش کی مدد سے ہرکا سا آئل سے گریز کر لیں گے اور اس کے بعد سے چوری کے مدد سے اسے نکال لیں گے یہ ایزلی نکال آتا ہے یہ دیکھئے ماشااللہ کتن زبدست بنا ہے اس کا کلر نیچے سے بھی پر فیکٹ آیا ہے اوپر سے بھی پر فیکٹ آیا ہے تو بس اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اسے پلیٹ پر نکالتے جائیں گے باقی کی بنز میں نے اول میں بیک کیے ہیں تو دیکھئے دونوں ہی پرفیکٹلی بیک ہوئے ہیں بس کلر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے باقی تو یہ بلکل پرفیکٹ بنے ہیں یہ دیکھئے ماشااللہ کتنا سوفٹ بنا ہے تھوڑا نزدیک سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے ماشااللہ کتنا زبدست بنایا ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا زبدست بنا ہے اندر سے بھی پرفیکٹلی بیک ہوا ہے آپ اسے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ٹی ٹائم سنیک کے طور پر بھی سب کر سکتے ہیں تو جلیے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے لیکن کریں بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ سے ضرور ٹرائے کر جوے گا اور مجھے فیڈویپ پہ لازمی دی جوے گا تو آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پلیس کرنا نہ بھولیں ویڈیو چھے لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بھولیں